جب ہم یہ آیتیں پڑھتے نا قرآن کی آیتیں کہ علمِ غیب نہیں تھا یا حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایک چوشہ کیا لاتے ہیں ذاتی علمِ غیب نہیں تھا عطائی علمِ غیب تھا تو ذاتی اور عطائی کا فرق صحابہ نے نہیں کیا ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے وجود بولتا ہے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ذاتی اور عطائی اور میں نے پہلے بھی پچھلے کسی شریم میں واضح کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علمِ غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ نہ ذاتی طور پر نہ عطائی نہ ذاتی طور پر یہ تو کوئی مانتا ہے نہیں اور عطائی طور پر بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بھی نہیں گیا اور ذاتی طور پر تو بھائی علمِ غیب کیا یعنی یہ ذاتی اور عطائی کی فرق کیوں آئی بھائی کیا بتائیے کوئی اور چیز ذاتی طور پر ہے یعنی علم غیب کے علاوہ کوئی ایک چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہو اس کو عطا نہ کیا کوئی سب کچھ تو عطا ہی ہے سب کچھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کون سے چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور از خود اس کو بنا لیں یا از خود اس کو اس کی تخلیق کر دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے تو یہ تو مخلوق کی صفت ہے عطا یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو یہ فرق لانا نا ذاتی عطا ہے بھئی یہ فرق ماں لاتے جہاں کچھ ذاتی ہوتی کچھ عطا ہی ہوتی کچھ بھی نہیں ذاتی عطا ہی کیونکہ مسئلہ نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اگر ہم صحابہ اکرام کی جو میں فہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا فہم دیکھیں تو صحابہ اکرام کے فہم سے یہ چیز بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ عطائی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے تفسیرِ تبری کا ایک حوالہ رکھوں تفسیرِ تبری میں آپ دیکھیں گے جلنوں صفحہ نمبر دو سو بیاسی اس میں امام تبری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ایک روایت تقل کرتے ہیں اور یہ دوسری سندوں سے یہ روایت اور الفاظ کے معمولی تغیر و تبدل کے ساتھ جس کا مفہوم اقصہ رہتا ہے مستند آمد اور کئی کتابوں میں روایت موجود ہے اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اُعُتِيَ نَبِيُكُم تمہارے نبی کو عطا کیا گیا کُلَّ شَيْئِن ہر چیز ہر چیز تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ مفاتِحَ الغیب لیکن غیب کی کنجیاں عطا نہیں کی گئیں لو بھائیا آپ ذاتی عطا کی بات کرتے ہیں تو صحابہ سے بھی کلیر ہو گیا کہ عطا بھی نہیں کیا گیا یہ تو تفسیرِ تبری میں سنت کے ساتھ موجود ہے مستند آمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا بہت ساری چیز عطا کی گئی لیکن غیب کی کنجیاں نہیں دی گئیں مفاتِحَ الغیب غیب کی کنجیاں نہیں دی گئیں تو عطا بھی نہیں کیا گیا تو بہرحال میں کہ یہ رہا تھا کہ چاہے قرآن کی آیت پیش کریں چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں صحابہ اکرام کا فہم ہونا چاہیے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ علمِ غیب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء یا فرشتے یا بزرگاں نے دی ان کے پاس علمِ غیب نہیں ہے تو اس فہم پر صحابہ اکرام کا فہم سپورٹ کرتا ہے یعنی یہ صحابہ اکرام کا فہم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ